مارکیٹ کے اندر البائنو بھرا پڑا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے البائنو کا سمندر آگیا ہے توار مارکیٹ کے اندر اتنے لوگ البائنو لائے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی قوانٹیٹی میں البائنو نظر آ رہا ہے اور کالیٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ مطلب یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے البائنو تو دھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور اگر اکہ دکہ پیس نظر آتے تھے تو وہ آ رہے ٹیڑے کسی کے پیر مڑے میں ہے کسی کی چونچ ٹیڑی ہے کسی کا مو ٹیڑا ہے لیکن اس بار ماشاء اللہ سے اتنی بھاری تعداد میں لوگ لے کے کھڑے ہیں ایون کے خریدار کم پڑ رہے ہیں مال بہت زیادہ بھرا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر تو ہمارے ایک دوست نے وہ البائنو لے کر آیا مارکیٹ میں نا تو ان کے جیسی وہ لے کر گئے ہینڈ کیج تھا ان کے پاس تو لے جاتے کے ساتھ ہی کوئی ان سے فورن سے لے گیا اب میں اتنا حیران ہوا کافی لوگ مطلب اچھی کالیٹی میں البائنو لے کے کھڑے میں تو ایک بندہ آیا اور سب کے چیک کر کے انہی سے لے کے چلا گیا اور سارے خرید لیا اس نے ہینڈ کیج کے اندر جتنے بھی تھے پندرہ تھے بیس تھے جو بھی تھے ان کے پاس تو میں نے نا ان سے پوچھا کہ البائنو اتنا مارکیٹ کے اندر اتنی پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب بیچنے میں تھوڑی سی ایسا تو نہیں ہوگا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا سلو چلے گا مال یا آرام آرام سے بکے گا کہیں لگے نہیں بھائی میرا یوں بکتا ہے یوں تو میں حیران بھی ہو گیا کیونکہ انہوں نے بولا میرا یوں بکتا ہے اور یوں بیچ کے بھی دکھا دیا اب سمجھ میں مجھے یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ باقی لوگ بھی اچھی کالیٹی میں البائنو ل کے کھڑے ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ اتنی مطلب کے آتے کے ساتھ ہی ایک ہی بندہ آیا اور پندرہ بیس جو بھی جتنے بھی دھانے تھے وہ اٹھا کے لے گیا تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگے کہ یار حیسن دیکھو میں نا البائنو کی جتنی حیثیت ہے نا البائنو جتنا ویلیو رکھتا ہے تم یقین نہیں کرو گے میں اس سے زیادہ خرچ کر دیتا ہوں ان کے اوپر رائٹ کہنا لوگ جو ہیں وہ آہ کھانے پلانے میں تھوڑا بہت آہ سوچتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے حالات سب کے اس طرح کے لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ میری گورنمنٹ جوب ہے سرکاری نوکری ہے تو مجھے میں البائنو پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کبھی بھی کہ بھئی یہ میں نے رکھی ہے میں شوق کے لیے بریڈ آتی ہے تو میں بیچتا ہوں اور پیسے کماتا ہوں یہ بات سچ ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں لیکن پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کے بارے میں میں نے کبھی آج تک سوچا نہیں کیونکہ میری ایک گورنمنٹ جوب ہے یہ ان کا کہنا تھا تو دیکھیں آپ صرف ایک اندازہ لگائیں ایک آدمی کی گورنمنٹ جوب ہے اس کو پیسوں کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اس نے البائنو لگائے میں اور وہ پیسے زیادہ خرچ کر دیتا ہے کھلانے پھلانے پر تو وہ زیادہ پیسہ لگایا وہ دیکھیں کہ اس سے لوگ مو مان کے داموں میں لے کے جا رہے ہیں جتنے انہوں نے کہے بندہ آیا اٹھا کے لے گیا کیوں کیونکہ بھائی جب ان کے البائنو پکڑ کے باہر نکالا نا ایک پیس چیک کرنے کے لیے تو اس کا تو مو اتنا ہی لمبے پیسز ان کے پاس البائنو کے یہ پیسز لمبے لمبے اور جب پکڑ رہے ہیں تو ہاتھ ہی گم ہو جاتا ہے اس کے بالوں کے اندر یعنی کہ اس کے جو پر ہیں اس کے اندر ہاتھ ہی گم ہو جاتا ہے اتنا مطلب کہ فلفی البائنو ان کا بڑا بڑی سائز میں موٹے ہیڈ کے اندر تو اس سے صاف نظر آرہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں وہی میوٹیشن آپ کے پاس بھی ہوگی وہی میرے پاس بھی ہوگی وہی تیسرے کے پاس بھی ہوگی وہی چوتھے کے پاس بھی ہوگی لیکن مال اس کا خالی ہوتا ہے جس کا سائز اچھا ہو جس کے برڈ کے فیچرز اچھے ہوں موٹیشن تو سب کے پاس صحیح ہے اچھا اب ایک اور بات بتاتا ہوں کئی لوگ جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس بلو فیشری رکھی ہوئی ہے تو وہ بولتا ہے کہ یار اس کو کیا سوفٹ فوڈ ڈالنا ہے یار بلو فیشری ہے سوفٹ فوڈ نہیں ڈالتے اس کو یہ جو ہے نا بہت ہی غلط بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یا تو آپ وہ برڈ لین ہے جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ لے آئے ہیں تو بھلے دنیا اس کو لاکھ برائی کر رہی ہے اس برڈ کی کم سے کم کھلائی پھلائی میں پرندے کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے سب کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے جو آپ کے سیٹ اپ پر موجود ہیں برڈز ان تمام کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں چھے سے آٹھ لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے خود دیکھا ہے جب وہ سوفٹ فوڈ کی بالٹی لے کر آتے ہیں تو وہ کچھ پیر کو سوفٹ فوڈ ڈال رہے ہیں صرف یعنی کہ جنہوں نے صرف بچے دیئے میں ہیں یا جن کا ریزلٹ اچھا آ رہا ہے ان کو سوفٹ فوڈ ڈال رہے ہیں اور باقیوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح کرنے سے انسان کے رسک کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اللہ پاک نراز ہوتا ہے پرندہ تو پرندہ اس بچارے کی کیا کھلتی ہے کسی کا اگر ہرا کلر ہے تو کسی کا نیلا ہے تو کسی کا پیلا ہے اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں خریدتے وقت تھوڑا سا الرٹ رہا کریں وہ چیز لیں جس میں آپ کو بچت ہو جائے جس چیز کو آپ کھلا بھی سکیں کھل کے کیونکہ یہ بددو آئے سیدھی سیدھی اگر کسی کے پاس بلو فشری ہیں ہیں یا گرین اوپلائن بہت زیادہ نکل رہا ہے پھر وہ کھانے پینے میں جو نا ان کی کمی کرتا ہے کھانے پینے میں کمی کرتا ہے یا دانے میں جو ہے پھر بولتا ہے یار دانہ جو ہے نا وارے میں نہیں آ رہا ایک کام کر باجرہ اور ڈال اس میں تو وہ پھر باجرہ اور ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ پرندہ کھاتا نہیں ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے جو لف ورڈز ہیں نا یہ کچھ ہی چیزیں بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ کھانا پسند ہی نہیں کرتے لف ورڈ کو باجرہ بہت زیادہ کھانا پسند نہیں ہے لف ورڈ باجرہ بہت ہی کم کھاتا ہے کٹر بھٹا ایک ایسی چیز ہے جو لف ورڈ نے آج تک کھائی نہیں ہے کٹر بھٹا ایک ایسی چیز ہے جو بھٹے کے جو مکعی کے دانے آپ دیکھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کبھی آج تک کسی توتے نے بسی واہ رنگ نیک کے رنگ نیک وغیرہ بڑی فیملی کے جو برڈ ہیں وہ کھالیتے ہیں لیکن آہ لف ورڈ ہو گیا کوکٹیل ہو گیا یا بجری ہو گئے یہ انہوں نے لف ورڈ نے آج تک کبھی کٹر بھٹا کھایا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آج بھی ہمارے دانے میں موجود ہے آپ آج بھی لے کر آ رہے ہیں آج بھی آپ وہی دانہ خرید رہے ہیں جس میں کٹر بھٹا یہ وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے آہ دانے کا وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے رائٹ ایک کا وزن بڑھانے کے لیے اس کو ڈیلر جو ہے یا کہہ لیں دکان والے جو ہیں وہ کٹر بھٹا اور لال چاول بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ آئیٹم ایسے ہیں کہ یہ سستے ہیں باجرہ ہو گیا لال چاول ہو گیا کٹر بھٹا ہو گیا اس سے وزن بڑھتا ہے دانے کا اور تھوڑا بہت دکھانے کے لیے آپ کو کنگنی ڈال دی جاتی ہے جو کہ اصل آئیٹم ہے جو لف بڑ بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے وہ کنگنی ہے جائی ہے لال باری کنگنی باری کنگنی موٹی کنگنی ہو گئی کینری سیڈ ہو گیا اور سورج مکھی کے بیج ہو گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو لف بڑ بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے اور اس میں وہ ہی کم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے برڈ جو ہے وہ کم کھا رہے ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں بچے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آرے ٹیڑے بچے ٹیڑے موالے کسی کی چونچ ایک ادھر جا رہی ہے دوسری جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے ایک نورت میں جا رہی ہے ایک ویسٹ میں جا رہی ہے یہ اس طرح یہ کمزوری سے ہو جاتا ہے بارڈی مر جاتی ہے پیر مر جاتے ہیں یا فیس میں کوئی کسی نہ کسی قسم کی نا کمزوری سے آ جاتی ہے فیس کے اوپر جس کو ڈاؤن سنڈروم کہا جاتا ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں آہ برڈ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے ہڈی نکلاتی ہے برڈ کی تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے آج کل جیسے سردیاں ہیں آپ سوفٹ فوٹ ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں جب آپ کو تین چار گھنٹے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو برڈ کا پانی پھیک کے دوسرا فریش وارٹر ڈال دیں اس میں اس سے یہ ہوگا ابھی بچے دیئے ہیں میں نا تو پرندہ جو ہے وہ فریش وارٹر کو کافی تیزی سے پکڑتا ہے اور اس ٹائم پہ اگر آپ کا پرندہ پانی جتنا زیادہ پیے گا اتنا اچھے سے فیڈ کروائے گا کیونکہ فیڈ کو اگلنے میں جو چیز مدد دیتی ہے نا وہ ہوتی ہے آہ ویٹنیس چکنائی تھوک پانی جب برڈ کے پیٹ میں ہوگا تو ہی وہ اچھے سے اگل پائے گا اس چیز کو بچوں کو کھلا پائے گا آہ عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ سوفٹ فوٹ جب ہم ڈالتے ہیں تو پرندے جب سوفٹ فوٹ کھاتے ہیں تو سارا کشر اوروڑ کے پانی کے پیالے میں آتا ہے اور وہ پانی جو ہے تین چار گھنٹے میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو برڈ پھر وہ پانی زیادہ پی نہیں جو ہوتا ہے بہت کم کم پی رہو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں آپ کو پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھا برڈ کے کھانے میں جو ہے سوفٹ فوٹ اس وقت برڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کھا رہا ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کے پاس لف برڈ فیڈ کروا رہے ہیں تو وہ سوفٹ فوٹ ڈالنے کے بعد ہی کروا رہے ہیں دانے کے اوپر جو ہے نا فیڈ وہ بہت کم کروا رہے ہیں تو ایسے میں آپ دانہ کم ڈالیں الٹا دانے کو اپنے بچائیں بلا وجہ وہ ضائع ہوگا اتنے ہی ڈالیں جتنا وہ کھا رہے ہیں اگر وہ سوفٹ فوٹ زیادہ کھا رہے ہیں فیڈ کروا رہے ہیں بچوں کو تو پھر آپ سوفٹ فوٹ کی مقدار بڑھا دیں پیسوں کی فکر نہیں کیا کریں ان بھائی نے جو بھی بتایا جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لوگ بڑ کے اوپر ان کی اوقات سے بھی زیادہ خرچ کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پیچھے سے پرابلم نہیں ہے لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ جب میں بیچنے جاتا ہوں تو اس کی ایکچول ویلیو سے زیادہ مجھے آفر ہو جاتی ہے اور میں بیچ جاتا ہوں مطلب جو الوائنو کی جو ایکچول پرائس ہے نا ان سے لوگ بھائی پٹھے تیس ہزار میں لے کے چلے جاتے ہیں پٹھے الوائنو کے پٹھے جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس بیس بائیس ہزار میں بیچ رہے ہیں وہ ان سے لوگ تیس بتیس ہزار کا پٹھا لے جاتے ہیں دو ڈھائی مہینے کا کیوں کیونکہ سائز بڑا ہے اس کے باڈی کے فیچرز نظر آ رہی ہوتی ہے نا پلی بھی چیز تو الگ ہی پرہ چلتی ہے تو ان چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ آپس